لیکن اب بھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ایک ایسی تاریخی عمارت واقع ہے جہاں مہرانیا رہتی تھی اور اس عمارت میں کون کون سے راست دفن ہے شاہین مشال ہمیں بتائیں گے سکھ سلطنت کی ایسی بہادرانیاں جو پگنیاں باندھ کر انگریزوں سے لڑتی رہیں لیکن اپنوں سے ہار گئیں یہ کہانی ہے ایسی عمارتوں کی جہاں مشہور مہرانیاں گمنام سلا دی گئیں اسلامیہ کالیج لاہور جہاں سکھ سلطنت کی ایسی تاریخ مدفن ہے جو آنکھوں سے اوجھل ہے جس سے شاید چند تاریخ دان ہی واقف ہوں گے یہ راز کیا ہے آئیے انہیں گھوجنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامیہ کالیج سیو لائنز کے اندر یہ عمارتیں کئی سالوں تک راز رہیں پھر محققین نے پونے دو سو سال بعد گمنام عمارتوں کی پہچان ڈھون نکالی معلوم ہوا یہاں تین بہادر رانیوں کی راکھ دفن ہے قدیم دور میں تو یہ سوادیاں کالیج بند بھی گیا تھا لوگوں کو پتہ نہیں تھا یہ عمارتیں کس چیز کی ہیں یہ بچے جو یہاں پڑھتے ہیں اب بھی کہتے ہیں وہ مندر کے پاس ایڈنٹیفائی کرنا ہو تو کہتے ہیں مندر کہہ دیتے ہیں اب ہم نے باہر ایک ایم پلیٹ لگوائی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے سمادیوں کا مختصر تاروخ اس کو بڑا پریشیٹ کیا گیا بھارت میں سکھوں نے اسپیشلی اور ان کی کوشش ہے کہ اسی زبان میں گور مکھی میں لکھوا کر بھی ایک پلیٹ لگوائی جائے ان مہارانیوں نے زندگی انتہائی شان و شوقت اور سکھ سلطنت پہ راج کرتے گزاری مگر زندگی کے آخری لمحات انتہائی عذیتناک اور موت دردناک ملی پہلی سمادی بڑی مہارانی راج کور کی ہے جس نے راجہ رنجیت کی سلطنت کو مضبوط بنایا لیکن پوری سرار طور پر مر گئی مہارانی جو نکائن تھی وہ بہت زیادہ جنگی اور فوج کے معاملات میں بڑا دلچسپ ہی رکھتی تھی سیاست کے اندر اس کی بصیرت جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اور اس نے بہت سی جنگی مہمات میں حصہ لیا ایک جو مہم تھی اٹھارہ سو اٹھارہ کی ملتان کی اس میں وہ کھرک سنگ کے ساتھ خود اس مہم پہ گئی اور اس مہم پہ اس نے شامل ہوئی دوسری مہارانی چند کور نے اپنی بہو صاحب کور کو اس لیے مروارا کہ وہ سلطنت کو شہزادہ نہ دے سکی لیکن قسمت دیکھئے چند کور اپنی ملازماؤں کے ہاتھوں ماری گئے سازش سے نکاب ہٹ نہ جائے اس لیے ملازماؤں کی زبانیں ناک اور کان کاٹ کر دریا میں پھیلتی مہرانی چند کور کا جو قتل ہوا وہ بہت ہی دردناک اور بہت ہی پڑھ سرار تھا کہا جاتا ہے کہ حویلی نو نحال سنگھ جو کہ موری دروزہ میں واقع ہے وہاں اس کی کنیزوں نے شیر سنگھ اور اس کے مخالفین کے کہنے پہ اس کو قتل کر دیا گیا یہ تین سمادیاں ان ساس بہوں کی ہیں جو سازشوں کی بھینک چڑی قتل ہوئی مار دی گئی اور یہاں آج بھی صرف بیچارگی کی یاد کارے ہیں کیمرمن احمد رضا کے ساتھ شاہین نشال سمان لہول